ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے کشمیر اور لرننگ کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا بہت بہت والکم کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو تینکیو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو مجھے اتسانہ دے رہے ہو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہو تو دوستو آپ نے میرے پچھلی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کافی شروع کے ویڈیوز میں میں نے لرننگ کے اوپر لرننگ کے فیکٹر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اس کے فیکٹر بتائی تھی کہ لرننگ کو کون کون سے فیکٹر جو ہے وہ پر بھاوت کرتے ہیں تو دوستو اسی کڑی میں آج میں موٹیویشن کے اوپر جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کا ٹاپک میرا جو رہے گا وہ موٹیویشن ہی رہے گا تو دوستو بہت مزیدارا ٹاپک ہونے والا ہے بہت اچھے سے میں نے اسے پرپیر کیا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا آپ کو ابھی بہت نورجبل ویڈیوز جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی اور آپ کبھی بھی مئیوس نہیں ہوگو گے آپ کی جانکرین میں کافیت تک بڑھوت رہی ہوگی اور لرننگ کے اوسپیکٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک کہ موٹیویشن ایکچل ہوتی کیا ہے موٹیویشن کسے کہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ نے کبھی گھر میں آپ کے ابھی تو چلو اتنا زیادہ نہیں رہا آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہیں آپ کے گراز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پکشی ہوتے ہیں وہ اپنا ایک گھوصلہ بناتے ہیں اور آپ ان گھوصلے کو تتر بتر کر دیتے ہیں سافس فائی رکھتے ہیں لیکن وہ پکشی جو ہے وہ پھر سے تنکہ تنکہ ہی کٹھا کرتا ہے اور پھر سے اس کو اس لئے کو بنانا شروع کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے جھجکتا نہیں ہے اس میں فٹیگ یعنی کہ اس میں تھکاوٹ نہیں آتی ہے لگاتار اس کام کو کرتا رہتا ہے تو دوستو جی کیا چیز ہے جو اس کو لگاتار چی کرنے پر مجبور کرتے ہیں جرہ دھیان دیجئے دوسری ادھارن میں دینا چاہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو سائیکل وغیرہ چلاتے ہوئے بہت ساری چوٹیں ان کو آتی ہیں لگاتار خروشیں چوٹیں ان کو آتی رہتی ہیں لیکن وہ لگاتار سائیکل کو چلانا شوڑتے نہیں ہیں لگاتار سائیکل کو چلاتے رہتے ہیں تو ایسی کیا بات ہے کہ بچوں کو کونسی وہ بات ہے کہ بچوں کو ہمیشہ وہ بار بار اس چیز کو کرنے کے لیے پرتسانہ دیتی ہے موٹیویشن دیتی ہے ان میں انٹرسٹ کرتی ہے تو میں نے بہت سارے جو ورڈ ہے میں نے جو اس بھی کر لیے ہیں آپ سمجھ دار ہو آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ میں کس بات بھی آ رہا ہوں تو ایک تیسری بارم دوں گا میں آپ بچوں کو اقزام ہوتے ہیں تو بچے رات رات بھر پڑتے رہتے ہیں ان میں تھکاوت بھی نہیں آتی اور اتنے اتنے گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا مجھے کچھ نہیں آتا وہ پھر سے لگی رہتے ہیں اور کئی کئی بار تو ایک ایک منت جو اقزام چلتے ہیں اور بچے لگاتار میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کافی محنتی بچے ہوتے ہیں بہت سارے بچے محنتی نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ رکھتے نہیں ہیں یہ کیا چیز ہے بچوں کے اندر کہ ان کو رکھنے نہیں دیتی اور بار بار ان کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ پڑھو 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 میں کچھ اور بھی دھارنیں دینا چاہتا ہوں آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے لیکن اور میں آپ کو ایزی کروں گا نزدیک لے کر کے آوں گا اپنے ٹاپک کے اوپر تو چوتھی دھارن میں دینا چاہوں گا کہ ایک مکریتہ ہے ہاکرس ہے آپ کی گلے میں آتا ہے اور آپ کو لگاتار وہ ہاکنگ کرتا رہتا ہے آوازیں لگاتا رہتا ہے جو بھی وہ اپنا آرٹیکل بیشتا ہے چیزیں بیشتا ہے تو وہ لگاتار سارا دن کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ لگاتار ایسے ہی کرتا رہتا ہے اپنی گاڑی کے اوپر اپنے سائیکل کے اوپر اپنے اٹو رکشہ کے اوپر تو کیا چیز ہے وہ اس کو لے کے چلی رہتی ہے اس کے اندر وہ چنگاری بھری رہتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک چلتا ہی رہتا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو بلی بھات جہاں گیات ہو گیا ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے میں کس ورڈ کی بات کر رہا ہوں کس شب کی بات کر رہا ہوں ایک اور ادھاران دوستوں میں دینا چاہوں گا کافی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام جو کر رہے ہوتے ہیں کام کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سٹڈی ہو سکتی ہے اپنا بزنس کا کام ہو سکتا ہے اپنا پروفیشن کا کام ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو کوئی دسٹرب کرتا ہے تو آپ کو وہ برا لگنے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا آپ کو اور آپ اس کو جڑک بھی دیتے ہو وہاں سے اٹھ کر بھی چلے جاتے ہو لیکن آپ اپنا کام نہیں شوٹتے ہیں آپ انٹرسٹ سے وہ کام کرتے رہتے ہو تو ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو وہ کام کی للک لگی رہتی ہے تو ایسی کیا بات ہے تو ان سبھی باتوں کا جواب جو ہے میں آج اس ٹوپک میں دینے والا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے جو میں نے ٹوپک میں بتایا تھا کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے تو بڑا دھیان سے سننے والا ٹوپک ہے دوستو بہت دھیان سے یہ ورڈز جو ہیں اپنے اندر بیٹھانے والے ہیں ایک باگر ان ورڈز کی آپ کو سمجھ لگ گئی آپ کی ایک نالج میں آ گئی تو ست جانئے آپ اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ایکچل میں ہمیں گورن کیا کرتا ہے ہمیں چلاتا کون ہے ہمارے اندر کون سی باتیں ہیں جو ہم کو ایسے چلاتی رہتی ہیں تو دوستو اب میں ان کے آنسر کی طرف آوں گا تو میں اس کا آنسر دینے سے پہلے آپ سے ایک گجارش کروں گا کہ آپ جتنے میرے ویڈیوز پہلے دیکھے ہیں اور جو ویڈیوز آپ سے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں پریز ان کو جا کر کے لرننگ کے اوپر دیکھیں آپ کو بہت زیادہ جانکاری ملنے والی ہیں تو چلیئے ان کے سلوشن کے اوپر آتے ہیں کہ ایکچلی یہ سارے کام کرنے کے پیشے وجہ ہے کیا ہے کیسے یہ کام ہوتے ہیں تو دوستو اس میں تین باتیں کاؤٹ ہوتی ہیں دوستو پہلی بات ہے کہ ہمارے جو سنس آرگنز ہوتے ہیں جو ہندی سننے والے میرے دوست ہیں سنس آرگنز کو سمجھنے کی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہمارے سنس آرگنز کیا ہوتے ہیں سنس آرگنز میں ہمارے آنکھیں آ جاتی ہیں ناک آ جاتا ہے کان آ جاتے ہیں یہ سارے الگ لگ کام کرتے ہیں کان سننے کا کام کرتے ہیں ناک سننے کا کام کرتا ہے ہماری جیب جو ہے وہ ڈیفرنس واز جو ہے ٹیسٹس جو ہے وہ بتاتی ہے کھٹا میٹھا کھڑوا زہری لاجے ساری باتیں وہ بتاتی ہے تو ہماری یہ چمڑی ہے وہ گرمی سردی کو محسوس کرتی ہے لیکن ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک اور ہے ہمارے اندر وہ ہے ہماری انٹرنل اور منٹل ہیلتھ جو ہم کو کوئی بھی کام کرنے کے بعد سیٹیس فیکشن دیتی ہے ہمیں آرام دیتی ہے ہماری ترشنہ کو شانت کرتی ہے جو ہمارے اندر ترشنہ کی ترنگیں اٹھتی ہیں ان کو شانت کرتی ہے اب ہم آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا پہلا ہوتا ہے ہمارے سنس آرگن جو چیزیں دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں ان کو پانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ گرہن کرنا چاہتے ہیں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سیکھنے کے لیے آپ کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے انٹرسٹ کیا ہوتا ہے آپ کے اندر کچھ للک ہونے چاہیے کچھ سیکھنے کی کچھ پانے کی تو جب جو للک پیدا ہوئی تو آپ کے اندر کنوں نے کنوں نے لگ پیدا کی آپ کے سینس آفگنس نے کی تو سائیکاروجس جو منوگیانک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سینسز ہی ہیں جو ہمیں اتشاہت کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں کچھ سیکھنے کے لیے کچھ پانے کے لیے اور جب وہ پانے کے لیے ہم آگے کوشش کرتے ہیں تو ہمارا یہ انٹرسٹ ہے وہ بیلڈ اپ ہوتا ہے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اس چیز کو کرنا ہے تو اس چیز میں انٹرسٹ اور موٹیویشن دونے بہنیں ہیں جب ہم میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کام سیکھنے کے لیے کرنے کے لیے تو موٹیویشن دوسری بہن جو ہے وہ اپنے آپ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ ہو چل پڑتی ہے اور دونوں مل کر کے انٹرسٹ اور موٹیویشن اتشاہ جو ہے ہمارے اندر وہ انٹرسٹ سے پیدا ہوتا ہے دونوں بہنیں مل کر کے جو ہے کس کی طرف بڑھتی ہیں گول کی طرف انٹرسٹ پیدا ہوا لرننگ سیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے بہن نے ساتھ دیا جو موٹیویشن ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں کس بات کے لیے دونوں نے مل کر کے کام کیا کچھ نہ کچھ پانے کے لیے اس پانے کو کیا کہتے ہیں گول ہمارا کوئی نہ کوئی لکشے ہوتا ہے اس لکشے کو پانے کے لیے ان دونوں نے انٹرسٹ اور لرننگ نے مل کر کے کام کیا اور آگے بڑھے اور یہ تینوں چیزیں مل کر کے جو ہے موٹیویشن انٹرسٹ لرننگ گول یہ تینوں باتیں مل کر کے ہمارے سنس آرگنز کو سیٹسفائی کرتی ہیں انٹرنلی اندر سے بھی اور باہر سے بھی میں آپ کو اگزمپل سے سمجھانا چاہوں گا مان لو کسی بچے نے سائیکل چلانا جب سیکھا تھا جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی تو اس نے کیا اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی اندر سے کہ مجھے سائیکل چلانا آگیا اس کو اتنا مزا آیا اندر سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے لرن کر لیا ہے تو موٹیویشن سے انٹرسٹ سے جب اس نے سیکھا وہ گول کی طرف بڑھا گول کیا ہوا اس کو سائیکل چلانا آگیا تو اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن انٹرنلی جب اس کو اندلی تو سارا سرکل اس کا پورا ہو گیا تو موٹیویشن کیا ہے موٹیویشن لرننگ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک ایسا ورڈ ہے جو ساری لرننگ کے پیشے گھونتا ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ موٹیویشن کیا ہے موٹیویشن ہمیشہ ہماری سنس آرگن سے پیدا ہونے والے انٹرسٹ اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے سارا کیا گیا کام جو ہے جس سارے کا سارا موٹیویشن کہلاتا ہے گول کو پراپت کرنے کے لیے اچیو کرنے کے لیے جتنے بھی کام کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا موٹیویشن کے اندر ہی آتا ہے انٹرسٹ کے اندر ہی آتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو موٹیویشن کافی حد تکلیر ہوا ہوگا میری اگزیمپل سے اور ازلی آپ کو بہت ایزی شبدوں میں سوکھی شبدوں میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو میں جی مان کر کے چلتا ہوں کہ آپ کو موٹیویشن کی پوری طرح سے سمجھ آگئی ہوگی بہت آسان بھاشا میں آسان شبدوں میں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان کا تو اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تاہاں کہ آپ کو سمجھ سمجھ پر میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے ایمیل پر بھیل سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو تو میں جہاں پر ورام دیتا ہوں لیکن اس ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ ایزلی اس کو دوبارہ سنیئے ویڈیو کو آپ کو بہت مزا آئے گا اور موٹیویشن کے بارے میں پتا چلے گا کہ موٹیویشن کیوں پیدا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور اس کا اقصر میں مقصد کیا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو میں ورام دیتا ہوں صرف موٹیویشن تاکہ میں سیمت رہا ہوں کہ موٹیویشن کیا ہے اس کے آگے کی قڑی میں نیکسٹ اس کا پارٹ بناوں گا تب تک کے لئے آپ کو میں الویدہ کہتا ہوں آپ سے عجاز چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ دھنیواد نمسکار